الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد باب شہادت القادف والسارق والزانی یہ باب ہے کسی پر جھوٹی تحمت لگانے والے کی گواہی قبول کرنے کے بارہ میں اور چور کی گواہی قبول کرنے کے بارہ میں اور زانی کی گواہی قبول کرنے کے بارہ میں وقول اللہ عز و جل اور اللہ عز و جل کے اس فرمان کے بارہ میں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً عَبَادًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور تم ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو اور یہی بناگار ہیں مگر وہ لوگ اس کے بعد جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی وَجَلَدَ عُمَرُ عَبَا بَكْرَةً اور عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکرہ کو کوڑے لگائے وَالشِّبَلَ بَنَ مَعْبَدٍ اور الشِّبَلْ بِن مَعْبَدْ کو وَنَافِعَا اور نَافِعَا بِقَذْفِ الْمُغِیرَةِ مُغیرہ پر تحمت لگانے کی وجہ سے ثُمَّ اسْتَطَابَهُمْ پھر ان سے توبہ کروائی وَقَالَ اور کہا مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ جو توبہ کرے گا میں اس کی جواہی کو قبول کر لوں گا وَعَجَازَهُ اور اس کو جائز قرار دیا ہے عبداللہ بن عطبہ نے عمر بن عبدالعزیز نے سعید بن جبیر تعوز مجاہد شعبی اکرمہ زہری محارب بن دیتار شوریح معاویہ بن قررہ نے اور ابو الزینات کہتے ہیں الْعَمْرُ اِنْ دَنَا بِالْمَدِينَةِ ہمارے ہاں مدینہ میں یہ معاملہ ہے اِذَا رَاجَعَ الْقَاذِفُ عَنْ قَوْلِهِ جب جھوٹی تحمد لگانے والا اپنی بات واپس لے لے فَسْتَقْفَرَ رَبَّهُ اور اپنے رب سے استقفار کر لے قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ اس کی گواہی کو قبول کر دیا جائے گا اور شعبی اور قطادہ کہتے ہیں اِذَا اَقْدَابَ نَفْسَهُ جب وہ یہ کہہ دے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا جُولیدہ اس کو کوڑے لگائے جائیں گے وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ پھر اس کی گواہی کو قبول کر دیا جائے گا اور ثوری کہتے ہیں اِذَا جُولِدَ الْعَبْدُ ثُمَّ اُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ جب کسی گولام کو کوڑے لگائے جائیں اور پھر اس کو ازاد کر دیا جائے تو اس کی گواہی جائز ہے یہاں تک یہ باب آگے بھی ہے ترجمت الباب کو کچھ حصات ہم نے پڑا امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ معاشرے کے اندر کسی پر تحمت لگاتا ہے جھوٹی تحمت بھی اور اس تحمت سے خاص طور پر زنا کی تحمت مراد ہے کیونکہ حد قذف جھوٹی تحمت لگانے پر جو اسی کوڑے مارے جاتے ہیں یہ صرف زنا کی تحمت ہے باقی کوئی بندہ کسی پر اور تحمت لگا دیتا ہے کہ یہ چوہر ہے حالانکہ وہ بندہ چوہر نہیں ہے یہ بندہ کسی قسم کی تحمت لگاتا ہے ہے وہ تحمت لیکن یہ تحمت وہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر شریعت نے اسی کوڑے رکھے ہیں شریعت نے اسی کوڑے سزا اس تحمت پر رکھی ہے جس نے کسی کو زانی کہتی ہے زنا کی جس کے اوپر تحمت لگائی اس کو اسی قوڑے پڑھیں گے کہ تو نے بغیر تحقیق یہ بات کی امام بخاری یہ باب لائے ہیں کیا کسی پر تحمت لگانے والے کی گواہی قبول ہو سکتی ہے اور اسی طرح ایک چور ہے جو چوری کرتا ہے اس کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے اسی طرح ایک زانی ہے جو زنا کر لیتا ہے اس کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے تو اس سلسلے میں وہ پہلی آیت لے کر آئے ہیں کہ جو کسی پر تحمت لگائے سورہ نور کے شروع میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَحَادَتًا عَوَدًا رہتی زندگی تک ان کی آپ نے گواہی قبول نہیں کرو اسلامی معاشرے میں جو بندہ کسی پر تحمت لگائے اس کو اسی قوڑے بھی لگتے ہیں اور دوسرا کسی بھی معاملے میں زندگی کے اندر وہ کبھی گواہ بن کی آئے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے کہا جائے گا نہیں تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری گواہی قبول کی جائے کیونکہ تم نے ایک بے گناہ مسلمان پر تحمت لگائی اور یہ بھی ہے اس کی ایک صدا کہ اس کو فاسق کا نام دیا جائے وَالَاِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ اور یہ فاسق ہے فاسق کہتے ہیں کہ اپنی حد سے نکل جانے والا یعنی اللہ کی جو حدیں ہیں اس سے نکل جانے والا اللہ کی نافرمانی کرنے والا فاسق کہلاتا ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ جب تک توہمت لگانے والا توبہ نہ کر لے اس کی کسی بھی معاملے میں گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے دوسری چور اور جانی کے بارے میں یہ آیت بیش کی اس میں بھی اسی سے اسی دلال ہے جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی چور چوری چھوڑ دے زانی زنا چھوڑ دے سچی توبہ کر لے پھر اس کی گواہی قبول ہے بسورت دیگر ان لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہے کیونکہ یہ جھوٹے ہیں حرام کے مرتقب ہیں تو ان کے لئے جھوٹ بولنا کونسا مشکل ہے جھوٹی گواہی دینا کونسا مشکل ہے تو جب تک یہ توبہ نہیں کرتے ان کی کسی معاملے میں گواہی نہیں ابو بکرہ اور شبل بن معبد اور نافے ان تین مندوں نے مغیرہ بن شعبہ معروف صحابی ان پر تحمت لگائی زنا کی عمر رضی اللہ عنہ نے ثابت نہ ہونے کی وعدہ سے ان تینوں کو اسی اسی کھوڑے لگائے اسی اسی کھوڑے لگانے کے بعد ان سے کر توبہ کرو توبہ کرو گے تو آئندہ میں تمہاری گواہی قبول کروں گا اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو آئندہ کسی معاملے کے اندر تمہاری گواہی قبول نہیں کی جائے تو یہ بھی امام بخاری نے اس سے علال کیا کہ یہاں پر زنا کی تحمت لگائی ان لوگوں نے امام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ توبہ کرو گے تو تمہاری میں گواہی قبول کروں گا اور پھر آگے چند تابعین کے نام پیش کیے کہ جن کے ہاں توہمت لگانے والے کی توبہ کے بعد گواہی قبول ہوتی ہے ان میں عبداللہ بن اطبہ ہیں عمر بن عبدالعزیز ہیں سعید بن جبیر تاؤوس مجاہد شعبی اکرمہ زہری محارب بن جتار شریح معاویہ بن قرہ یہ سب شامل ہیں اب اس زنات کہتے ہیں کہ مدینے میں ہمارے یہ چلتا ہے کہ جب کوئی توبہ کرلے تو اس کی قبول ہوتی ہے جب تک وہ توبہ نہ کرے توہمت تک آنے سے اس کی قبول نہیں اور امام شعبی اور قطادہ کہتے ہیں کہ جب کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے جھوٹ بولا میں نے جھوٹ بولا تھا میں نے جھوٹی تعمت لگائی تھی تو اس کی قبول ہے اور امام سفیان سوری یوں کہتے ہیں بلکہ قطادہ اور شعبی کہتے ہیں کہ وہ اپنی تقذیب کر دے کہ میں نے غلط کہا تھا اور اس کے بعد اس کو کوڑے لگائے جائیں گے یعنی حد لگے گی یہ یاد رکھیں کہ توبہ سے حد معاف نہیں ہوتی شریعت نے جو اسلامی حدیں لگائی ہیں نا جب معاملہ عدالت کے اندر آ جائے پھر توبہ سے معاف نہیں ہوتا توبہ اس وقت تھی جب تک عدالت میں یہ معاملہ نہیں پہنچا تھا جب معاملہ عدالت میں پہنچ گیا پھر کسی کو اختیار نہیں کہ وہ کسی کو استثناء دے سکے ہمارے ہاں تو یہ چلتا ہے کہ صدر کو اختیار ہے معاف کر دینے کا قتل کا کیس ہے خانسی ہو چکی ہے صدر کو اختیار ہے وہ معاف کر دے کسی یہ غیر اسلامی بات ہے اسلامی معاشرے کے اندر جب معاملہ عدالت کے اندر آ جائے پھر توبہ اور استغفار حتیٰ کے فریقے ثانی یہ کہہ دے میں نے اس کو معاف کیا تب بھی معافی نہیں تو یہ یہاں پر یہ تحمد لگانے والے کو اسی کوڑے لگیں گے اس کے بعد پھر وہ توبہ کرے پھر اس کی گوائی قبول ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ توبہ کر لے تو اسی کوڑے بھی معاف ہوگی اور گوائی بھی قبول ہے نہیں اسی کوڑے لگیں گے پھر اس کے بعد پھر کیوں اسی کوڑے سزا ہے دنیا پر دنیا پر اس پر تحمد لگانے کی اور اللہ کے ہاں جو سزا ہے وہ معاف ہوگی توبہ کرنے سے کیونکہ اس نے دو جرم کی ہے ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد حقوق العباد کی سزا اسی کوڑے حقوق اللہ کی سزا توبہ استغفار تو یہ ابھی اگر اس نے توبہ نہیں کی اسی کوڑے لگے ہیں تو ابھی اللہ سے اس نے معافی نہیں مانگی اگر توبہ کی ہے اسی کوڑے نہیں لگے تو اس نے اللہ سے معافی مانگی ہے لیکن لوگوں سے معافی نہیں مانگی اس لیے دونوں کا حق جب ادا ہوگا پھر اس کی گوائی قابل قبول ہے باقی مزید بھی ہے اس باب میں کچھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزیدنا علما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين